دیکھیں کہ ابھی ڈیویجنل کمیشنر صاحب آئے تھے انہوں نے اناگریٹ کیا ہمارا جو یہ میٹنگ کم ڈیویجنل ورک شاپ یہ آن ٹبیکو کنٹرول پروگرام ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو ڈرگ ایڈکشن بڑھتا ہے تبیکو is the gateway for that اگر ہم نے طبیکو ہی کنٹرول کو کیا تو جو آج ڈرگ ایڈکشن میں لوگ جا رہے ہیں وہ بھی کم جائیں گے آج ہمارا ڈریکٹر سکول ایڈکیشن تمام سٹیک ہولڈرز جو جو اس میں سکول ڈریکٹر کالیجز کے ڈریکٹر مونسپیلٹی کے لوگ ہماری جوئنڈ ڈریکٹر مونسپیلٹی ڈرگ کنٹرولر یہاں پہ باقی جو ڈرگ ایڈکشن پہ اور ٹبیکو کنٹرول پہ کام کرتے تھے ہر ایک کو ہم نے بلایا ہے آج جن کا یہ پروگرام چلے گا ان کو ہم سینسٹائز کریں گے کہ کیا کرنا ہے کہاں کہاں لوگوں کو ہم نے ایویر کرنا ہے ایویرنس کرنی ہے اور جو کوٹپا ہے جو ایکٹ ہے ٹبیکو کنٹرول ایکٹ جس کے اندر ہم جرمانہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے جو ٹیمز بنے ہوئے ہیں وہ ڈرگ کام صاحب نے ہر ایک کو یہ ڈریکشنز دیئے کہ ڈسٹرک لیولز پہ جو بھی ہمارے سکول کے پرنسپلز ہیں یا ہمارے کالیجز کے پرنسپلز ہیں وہ اپنی لیول پہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں جو جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا اس کے بغیر بھی ہم نے جو ایڈکیشن چاہے سکولز ہو چاہے کالیجز ہو ان کو ہم نے ایک نوٹیفکیشن دیا ہے ان کو ٹیبیکو فری ہم نے بنا دیا اور آج جو ڈیویرنل کمیشنر صاحب اور ہمارے ڈریکٹر سکول تصدق اور ہمارے کالیجز کے ڈریکٹر ان کو خاص کر کے زیادہ جو یہ ینگ جنریش اس میں آ جاتی ہے زیادہ جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چاہے سکول کے ہو کالیج کے ہو ان کو ہی اگر ہم نے کابو میں لائے تو مین مطلب اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یوت کو ہی پہلے یہ کنٹرول کرنا ہے اور پبلک آپ نے دیکھا ہوگا لاست دو دو تین سال سے جو پبلک میں عام لوگ سگریٹ پیا کرتے تھے عام لوگ مطلب ہر ایک جگہ پہ اس میں بہت کمی آئی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کا بھی رول اس میں جو کہ ہماری میسیجز ان تک آپ نے پہنچائی اور بہت فرق آیا کوئی گاڑی میں نہیں سگریٹ پیتا ہے کوئی بس میں سگریٹ نہیں پیتا کوئی کہیں میٹنگ والو وہاں نہیں پیتے ہیں یہاں کہیں بھی کوئی گیترنگ ہو اوپن میں بہت کم ہو گیا ہے سگریٹ پینا یہ ہماری ایک کامیابی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ جاری رکھیں گے آج کا جو ورک پروگرام ہے اس میں آپ بھی بازارتہ وہاں رہیے یہاں جو ہماری میسیجز ہے پھر یہ لوگوں تک آپ لے جائیے ہماری تیاری تو ہر وقت ہوتی ہے آپ نے وہ دیکھا ہے لاست دو تین ویو جو آئی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے خاص کر یو ٹی گورنمنٹ نے کتنا بہترین رول نبایا اور وہ یہاں ہی ہماری ہی بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا آج کا میں جو بولوں تھوڑے سے کیسز بڑھنے لگے ہیں ایک ایک جو وہ ہو گیا تھا وائرل انفلنزا اور کوڈ ایک ساتھ جو ہونے لگا کچھ کیسز بڑھے ہیں لیکن ہم نے الیرڈ پہ رہنا چاہیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا ابھی نہیں ہے کہ ہم نے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن پریونٹی میجرز ہم نے لینے چاہیے اور میں نے کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک سرکلر بھی نکلا جس میں تمام جو میرے سی اموز تھے بی اموز ہے یا میڈیکل سپرینڈنٹ سے ان کو ہم نے بولا کہ ٹیسٹنگ بڑھائیے ٹیسٹنگ بڑھانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ارلی ہم اس کو کیچ کریں گے اتنا ارلی اس کو آسولیٹ کریں گے ٹریٹمنٹ بھی ارلی ہو جائے گا اور فیلنے کے کام چانسز رہتے ہیں باقی جو ہمارا ہر ایک سسٹم کل جو ٹینت کو گورمٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک ڈریکشن آئی ہے کہ ہم ایک ٹرائل رن اور کریں گے جو بھی ہمارے پاس آکسیجن سسٹم یہاں جو بھی کوڈ کو لگتا ہے چاہے وہ وینٹی لیٹر ہو چاہے وہ کنسنٹریٹر ہو چاہے وہ آکسیجن سلنڈر ہو چاہے وہ وارڈ سمجھے ہم اس کی ریڈی نیس دیکھیں گے ٹینت کو ایک مارک ڈرل بھی ہو گا تواؤڈ کشمیر ہو گا ہر ا سمٹومیٹک ہوگا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے لوگوں کو کہے کہ وہ ہم نے اپنے ہاسپٹالز میں یہ پورا سسٹم جو ٹیسٹنگ کا اوپن رکھا ہے ہر ایک کے لیے رکھا ہے اگر کسی کو لگے وہ والنٹیرلی بھی کر سکتا ہے یا سمٹومیٹک ہو اس شک شبہ میں نہیں رہو جاؤو ٹیسٹ کراؤ